اسلام علیکم ناظرین میں ہوں باسفت جتوئی ناظرین آج ہم بات کریں گے انڈیا ورسز پاکستان میں کسی کرکٹ میچ کی بات نہیں کر رہا میں کسی جنگ کی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں اکنومی کنڈیشن آف انڈیا ورسز اکنومی کنڈیشن آف پاکستان ناظرین یہ کمپیریزن بنتا تو نہیں ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں پاکستان کے حالات اور انڈیا کی پرگرس لیکن آپ سب کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ انیس سو اسی میں پاکستان کا جیڈی پی پر کیپٹا انڈیا سے بہت زیادہ تھا جیڈی پی پر کیپٹا مطلب وہ کنڈیشن جو ساری چیزیں پڈیوز کرتا ہے اس کی ویلیو کو اگر پپولیشن سے ڈیوائیٹ کر دی جائے تو جو آنسر آیا گا اسے جیڈی پی پر کیپٹا کہیں گے انیس سو پچاس میں انڈیا کا جیڈی پی 30.6 بلین تھا جو پاکستان سے زیادہ ہی تھا لیکن اگر ہم جیڈی پی پر کیپٹا کے لیے آس سے بات کریں تو انڈیا کا جیڈی پی پر کیپٹا پاکستان کے جیڈی پی پر کیپٹا سے 50% کم تھا کیا آپ ایمیجن کر سکتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے پاکستان کی ہسٹری میں جب پاکستان کو فیوچر جائنٹ آف ایشیا بھی کہا جاتا ہے یہ دور ایوب خان کا تھا جو کہ ایک ملٹری رول تھا لیکن پاکستان کے لیے ایک سنہری دور ثابت ہوتا ہے انہی یہ دور میں ریپٹ انڈیسٹریلیزیشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی گونمی کو بہت بوشٹ ملتا ہے اور پاکستان کا جیڈی پی پر کیپٹا دو گناہ انڈیا سے بڑھ جاتا ہے انیس سو ایسے میں پاکستان کا جیڈی پی پر کیپٹا 2000 ڈالرز تھا جبکہ انڈیا کا 1100 ڈالرز تھا یعنی کہ ایک عام پاکستانی انڈیا سے دو گناہ زیادہ سیل پرڈیوس اور بائے کر رہا تھا اچانک سے پھر حالات بدلتے ہیں اور پاکستان کا زوال شروع ہو جاتا ہے اور پاکستان کے پاس نوکلیر پاور کے علاوہ کچھ نہیں بجتا پھر ہم نو میں کوئی بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہم ایک نوکلیر پاور کنٹری ہیں مجھے کترے شرم کے بات ہے کہ ہمارے ایک ہاتھ میں تو نوکلیر ویپن ہے دوسرے ہاتھ میں ہم کشکول تھامے ہوئے ہیں اگر آج کی بات کی جائے تو آج انڈیا دنیا کا ففت لارجسٹ ایکونمی ہے جس نے بریٹن کو بھی جیڈی بی کے لیا سے پیچھے چھوڑ دیا وہ بریٹن جس نے آزادی کے وقت میں اس انڈیا سے فورٹین ٹرلینڈ ڈالرز لوٹے تھے مرک انڈیا کے بارے میں کہتے ہیں کہ انڈیا is the cradle of the race the birth place of human speech the mother of history and the grandmother of legend and the great grandmother of tradition مورگن سٹینلین نومبر 2022 کو ایک ریسرچ پیپر پبلش کرتے ہیں جس میں وہ لکھتے ہیں کہ انڈیا is on the race to become world third largest economy by 2027 2030 تک انڈیا world largest stock market بن جائے گی وہ یہ بھی لکھتے ہیں ان کا ماننا یہ بھی تھا کہ 2030 میں انڈیا کا جو اکرنٹ جیڈی پی ہے 3.5 ٹیلین وہ دو گناہ سے بھی زیادہ ہو جائے گا یعنی کہ 7.5 ٹیلینڈ ڈالرز ہو جائے گا جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انڈیا کی stock market 11% increase ہوگی اور ان سب کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا آنے والے وقتوں میں سے کہ انڈیا یو ایس کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ انڈیا جی ترقی حاصل کیسے کی اس کا جواب ہے political stability جب کنٹری کی development کی بات آتی ہے تو politics اور economy directly relate کرتے ہیں اور انڈیا world best democratic country ہے جبکہ پاکستان کو دیکھا جائے تو پاکستان کے کسی بھی وزیر آزم نے اپنے پانچ سال کے مدت مکمل نہیں کی جس کی وجہ سے high political stability ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے policy fluctuations ہوتی ہیں infrastructure کے development سائز سے نہیں ہوتی investments اور trades reduce ہو جاتے ہیں اور social unrest ہوتا ہے labor disruption ہوتا ہے انڈیا آج کی ایک اُبھرتی سوپر پاور ہے جس سے بہتر تعلقات کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا مگر ہم انڈیا کے ساتھ ایک بے معنی سے competition میں لگے ہوئے میں سے competition تو نہیں کہوں گا rivalry کہوں گا چاہے وہ پھر بات ہو cricket match کی یا پھر ایک اونچے جھنڈے کی بات ہو ہمارا ملک ایک ایسا ملک ہے جس نے economy کی طرف دھیان دینے کی بجائے یہ کہا ہے کہ ہم انڈیا کی دنیا کی fifth largest economy کو جھنڈا بڑا کر کے دکھائیں گے تو ان کو نیچہ دکھائیں گے یعنی کہ ہمارا جھنڈا اگر اونچہ ہوگا سائز میں تو ہم انڈیا کی fifth largest economy سے بڑے بن جائیں گے اس میں ہم اس بات پر بھی competition میں لگے ہوئے ہیں جبکہ یہ ایک شرم کی بات ہم ایک economy competition کی بجائے ایک بے معنی سے competition میں لگے ہیں جس کا کوئی مطلب نہیں جہاں پر ہمیں competition کرنا چاہیے وہاں ہم کرتے نہیں اور جہاں پر ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے وہاں بوس جاتے ہیں اور اس competition میں لگ جاتے ہیں ہمیں انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت بہتر کرنا چاہیے جس کے بہت فائدے ہیں سب سے پہلے ہمیں business opportunity ملے گی عبادی ان کی بہت زیادہ ہے اور دوسرا یہ کہ military budget کم ہو جائے گا کیونکہ میں education پر لگا سکتے ہیں infrastructure پر لگا سکتے ہیں country developer پر لگا سکتے ہیں پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو military power کو increase کیے جا رہے کیے جا رہے کیے جا رہے ایک طرف اور دوسری طرف international aid کی راہ دیکھ رہے اور آئیم اپ سے loan لیتا پھر رہے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا کمنٹ سیکشن میں جزاک اللہ